دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے یہ بکسہ تھوڑا سا کھالی ہے اندر تک اور دوسری سائیڈ سے میں دکھاؤں آپ دوستوں کو دوسری سائیڈ سے بھی تھوڑا سا جو ہے یہ کھلا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی تھوڑا سا یہ کھلا ہے لیکن پورا اندر سے جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک لگ بگ ایک فوٹ کے دائرے میں یہ بلکل بند ہے اور اس طرح سے کسی بھی بیکپر کو اگر ایسا کہیں پہ بھی لگڑی کا پیس ملتا ہے تو اس سے آپ ترڈیشنل باکس بنا سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزل ہے جو میں نے اس کے اوپر ڈیزل کو ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اگر ڈیزل کو آپ آگ لگائیں گے تو بالکل بھی آگ نہیں لگے گی اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں سوکھی مٹی کوئی بھی ہو ڈیزل کے اوپر سوکھی مٹی ڈال دینی ہے سوکھی مٹی جتنی زیادہ ڈالیں گے اتنی زیادہ آگ جو ہے اس میں لگ جاتی ہے سوکھی مٹی ڈالنے کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیزل ہے اور ساتھ میں جو ڈکن دکھ رہا ہے یہ والا ڈکن تو میں کیا کروں گا اس ڈکن کی مدد سے اس میں اس ڈکن کی مدد سے میں کیا کروں گا کہ یہاں سے جو ہے اس کے اندر میں یہ جو ڈیزل ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے جب اس میں ہم ڈیزل کو ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر سے ہم نے سوکھی ہوئی مٹی ہلکی پھلکی جو ملے کو ڈال دینای ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے دوستو لائٹر کی مدد سے اس کو ہم نے جلانا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں لائٹر کی مدد سے جب ہم اس پر آگ لگا تھی ہیں تو تب جو ہے اس میں آگ لگ جاتی ہے اگر ہم اس میں سوکی مٹی نہیں ڈالیں گے تو اس میں آگ جو ہے بلکل بھی نہیں لگے گی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے مٹی ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں نے ڈیزل بھی ڈالا ہے اس طرح سے جب اس کو آگ لگے ایک بار اس میں دوستو آگ لگ جاتی ہے اچھے طریقے سے لکڑی سوک جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ خود پورا جلتا ہے اوپر کے لیے تب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کھڑا کر کے رکھنا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں مٹی نے جو ہے آگ کو پکڑ لیا ہے اس میں آپ ڈیزل اور مٹی دونوں مکس ہو کے جل رہے ہیں اس بیچ ہم نے جو مٹی اس پر ڈالی ہوئی ہے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں جو ہے کنٹینیو آگ لگتی رہے کیونکہ ڈیزل ایک ایسی چیز ہے اس میں کھالی ڈیزل میں بلکل بھی اگر آپ آگ لگائیں گے تو بلکل آگ نہیں لگے گی اگر اس میں ہم سوکی ہوئی مٹی ڈالتے ہیں جیسے کہ میں ڈال رہا ہوں تو اس کے اوپر ہم ڈیزل کو ڈالیں گے تو پھر جو ہے آگ بہت ہی زبردہ شاندار طریقے سے لگتی ہے اس طرح سے جو ہے ترڈیشنل بکس کو جلایا جاتا ہے اور پوری طرح سے جو ہے یہ گول بکسیں بنتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بکس کا دوسرا والا حصہ ہے ابھی میں اس پر کیا کروں گا کہ تھوڑی سی جو سوکی ہوئی مٹی ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس مٹی کو پہلے نمبر پہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جہاں تک بکس کھلا ہے وہاں تک ہم نے مٹی کو ڈال دینا ہے مٹی ڈالنے کے بعد دوستو اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں جب مٹی اس میں ڈال جائے تو اس کے بعد ہلکا پھلکا جو ہے اس میں ڈیزل ڈال دینا ہے تو ڈیزل ڈالنے کے بعد سے بھی ابھی میں اس ڈیزل کو آگ لگاؤں گا لائٹر کی مدد سے میں اس ڈیزل تو دوستو دیکھ سکتے ہیں دوسری سائٹ جو ہے میں نے ڈیزل کو آگ لگا دی ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے ہلکی پھلکی جو یہ مٹی دکھ رہی ہے آپ دوستو کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس والے مٹی میں اگر زیادہ ڈیزل ہوگا تو اب جو ہے آپ دوستو نے اس میں اور تھوڑا سا سوکی ہوئی مٹی کو ڈال دینا ہے سوکی ہوئی مٹی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آگ جلدی لگ جاتی ہے اور ہمارا بکس جلنے لگتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بکس میں پوری طرح سے آگ لگ چکی ہے اور اب میں نے بکس کو کھڑا کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو بکس جو ہے اندر سے لگ بک جل رہا ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بکس کے اندر کی جو نمی ہے یہ والی اس کی نمی جو ہے سب بہار آ رہی ہے اور اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں آگ لگ رہی ہے ابھی بھی لگ بگ میرے حساب سے تین چار انچ جو ہے اس میں اور اندر آگ جائے گی نیچے کے لیے تو تب جو ہے پوری طرح سے آر پار جو یہ بکس ہے پورا خالی ہو جائے گا دوستو دو سے تین گھنٹے کے کڑی محنت کے بعد جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بکس جو ہے دونوں طرف سے بکس کو دونوں طرف سے جو ہے آگ لگ چکی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آگ لگنے کے بعد دوستو دیکھ سکتے ہیں اندر سے جو ہے کتنا خوبصورت نظارہ ہے پوری طرح سے گھول ہو رہا ہے بکس یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست آگ اس میں لگ چکی ہے اور اب اس میں جو ہے بیچ میں آگ دبا دبا کی لگ چکی ہے اور اب بھی اس میں لگ بگ میرے حساب سے دو تین گھنٹے اور لگیں گے اور اس کے بعد جو ہے کمپلیٹ بکس تیار ہو جائے گا دوستو ابھی جو ہے میں نے بکس کو کھڑا کر دیا ہے کھڑا اس لیے کیا ہے کہ ایک سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے سے اس سائیڈ سے ہوا کے لیے جگہ رکھی ہے اس کے اندر ہوا جائے اور اوپر والی سائیڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگ ٹھٹھاک لگ رہی ہے کھڑا میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سائیڈ یہاں اوپر والی سائیڈ سے یہ زیادہ نیچے والی سائیڈ سے یہاں سے زیادہ جلا تھا اور اوپر والی سائیڈ یہ کام جلا تھا اب اوپر کے لیے کھڑا کر کے رکھا ہے تو اس میں جو ہے پورے پورا بکس جو ہے اوپر جال رہا ہے اور تھوڑا سا اور زیادہ جب یہ گول ہو جائے گا پھر اس کی آگوں میں بجھا دوں گا فائنلی دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ جو بکس ہے یہ کمپلیٹ اندر سے جو ہے جل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اس سے نزدیک میں نہیں جا سکتا کیونکہ بکس کے اندر سے جو ہیٹ ہے گرمی ہے بہت زیادہ ہے اس طرح کے کچھ لگڑی کے پیس بھی میں نے اس کے اندر ڈالے تب جا کے اس میں آگ لگی تھی اور جب اس میں ایک بار آگ لگ جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پھر بجھنے کا نام و نشان نہیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں ڈال دے جانا ہے اور اس کے بعد اندر والا جو ہول ہے ہو چکا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا بکس کمپلیٹ پیار ہو چکا ہے اب یہ جل چکا ہے دیکھ سکتے ہیں لگ بگ ایک خوٹ کا سپیز اس کے اندر بن چکا ہے اور اس کے اندر ابھی بھی آگ ہے اب اس کو پیرنے اپنے سفائی وہ ویڈیو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ